بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بچوں آج ہم تیسری جماعت کے سبق حبہ ہاتون کو پڑھیں گے تو چلو بچوں شروع کرتے ہیں حبہ ہاتون کا اصلی نام زون تھا کیا تھا بچوں حبہ ہاتون کا اصلی نام زون تھا وہ چندہ ہار پامپور میں پیدا ہوئی کہاں پیدا ہوئی بچوں چندہ ہار پامپور میں ان کا باپ عبدی راثر ایک معمولی کیسان تھا ان کا باپ جو تھا عبدی راثر ایک معمولی کیسان تھا اس زمانے میں پڑھنے کرواج کم تھا کیا تھا بچوں اس زمانے میں پڑھنے کرواج پوت کم تھا عورتیں ہی نہیں مرد بھی انپڑھ تھے گاؤں میں کوئی مدرسہ نہ تھا گاؤں میں کوئی دینی مدرسہ نہ تھا پھر بھی عبدیر آثر نے اپنی بیٹی کو ایک مولوی صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے بیگ دیا اس وقت زون کی عمبر پائن سال تھی کیا تھی بچوں اس وقت زون کی عمبر پائن سال تھی دو سال میں انہوں نے قرآن شریف پڑھ لیا اس کے بعد مسجد کے امام صاحب سے فارسی پڑھی اس کے بعد مسجد کے جو امام صاحب تھے ان کے پاس فارسی پڑھی انہیں پڑھنے کا بہت شوک تھا انہوں نے بہت ساری کتابیں پڑھ لی ان کی آواز بڑی میٹھی تھی ان کی آواز بہت پیاری تھی زون اپنے ماں باپ کی بہت عزت کرتی تھی کیا تھی بچوں زون جو تھی وہ اپنے ماں باپ کی بہت عزت کرتی تھی گھر والوں نے ان کی شادی ایک انپڑ اور جاہل لڑکے سے کر دی جو اس کے ماں باپ تھے انہوں نے جاہل لڑکے کے ساتھ شادی کر دی ان کے سسرال والے ان کو بہت پریشان کرتے تھے سسرال والے ان کو تنگ کرتے تھے شوہر بھی ان کو ستاتا تھا جو ان کا شوہر تھا وہ بھی ان کو تنگ کرتا تھا زون اپنے گھر کا سارا کام کرتی کھیتوں میں بھی کام کرتی تھی زون جو تھی گھر کا کام بھی کرتی تھی اور کھیتی باڑی کا کام بھی کرتی تھی تو چلو بچوں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے باقی کل پڑھیں گے موسیقی موسیقی